انہوں نے کہا تھا کہ والدین بعض اوقات بچوں کی بیمہ پولیسی لے لیتے ہیں ان کی شادی کو بنیاد بنا کر یا آگے تعلیم کے لیے یا بہر تعلیم کے لیے بھیجیں گے تو اب اسے بیمہ پولیسی لیتے ہیں تو یہ لینا کیسا ہے دیکھیں اکثر جو بیمہ پولیسی ہیں ان میں جو شرائط ہوتی ہیں کنڈیشنز ہوتی ہیں مختلف اس میں کلوزز لکھے ہوتے ہیں ان کی روشتی میں بعض اوقات جوئے کا مفہوم بن رہا ہوتا ہے بعض اوقات سود کا بن رہا ہوتا ہے اس لیے ہم تو اس کی اجازت بلکل بھی نہیں دیتے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ایک قانونی حیثیت ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ کو ادارہ جوائن کرتے ہیں اور وہاں پر قانونی اعتبار سے جتنے امپلائی ہیں وہ انشورڈ ہوں گے وہ ایک الک چیز ہے کہ اس میں پھر وہ مجبوری ہوتی ہے لیکن اگر آپ از خود اپنی مرضی سے بیمہ پولیسی لینا چاہتے ہیں تو اکثر بیمہ پولیسیز جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی ہیں ان کی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں جوئے کا مفہوم نکلتا ہے یا سود کا مفہوم نکلتا ہے اس لیے احتیاط کرنے چاہیے اس کے باوجود میں یہ گزارش کروں گا کہ ہو سکتا ہے کسی نے بہت اچھی کنڈیشن رکھی ہوں جو ہماری نگاہ سے نہیں گزری ہوں تو آپ جب بھی کوئی پولیسی لینے لگیں پہلے ان کی جتنے بھی وہ بروشر وغیرہ کوئی دیں گے تو وہ کسی اچھے مفتی صاحب کو چیک کروا دیں وہ چیک کریں اور یس کہہ دیں اس کے بعد آپ وہ پولیسی لیں ورنہ نہ لیں تھوڑے سے دنیا بھی فائدے کے لیے خامخہ اپنے آپ کو حرام چیز میں ملوث کرنا اور اگر دنیا کا فائدہ حاصل ہو بھی گیا اور آخرت برباد ہو گئی تو پھر اس طرح کے فائدوں کو لینا سمجھدار آدمی کا کام نہیں ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں لیکن آج کل کوئی بیماری کے وجہ سے دوہ وغیرہ استعمال کر رہا ہوں جس کی بنا پر کئی مرتبہ آنکھ نہیں کھلتی ہے تو کیا یہ بھی جان بوچ کر فجر قضا کرنے میں آئے گا تو جی بالکل نہیں آئے گا اگر واقعی ایسا ہے کہ آپ الارم لگاتے ہیں یا کسی کے ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ مجھے اٹھا دینا اور ان تمام تر اسباب اور ذرائع قائم کرنے کے باوجود دوہ کے اثر کے باعث آپ کی آنکھ نہیں کھل پاتی ہے تو آپ بریوزمہ ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف فرمائے گا لیکن اس طرح کے دواؤں کی عادت نہیں ڈالنے چاہیے کوشش کریں ایکسرسائز کریں اور کوئی مطلب یہ کہ غزاؤں وغیرہ کے اندر اپنے لائف سٹائل چینج کریں اس سے آپ کو نید بھی اچھی آ سکتی ہے دیگر فائدے بھی ہو سکتے ہیں ہم بعض اوقات دواؤں پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹوٹلی اور انتہائی سستے آزم بن جاتے ہیں نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر وہ دوائیں ہمارے اندر سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں اور اسی طریقے کے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم عبادات سے اور ایک خوشگوار صحت مند زندگی سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور دوائیوں کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ہماری ایک کوتا ہی اگر ایسا ہو تو اس میں گریف کے امکانات ہو سکتے لیکن بہرحال اگر کوئی ارادہ کر کے سوتا ہے کہ میں فجر میں اٹھوں گا لیکن دوائی کی وجہ سے نہ اٹھ پائے اللہ تعالی معاف فرمائے گا توبہ کرنی چاہیے اور اس نماز کی خضا کریں اور آئندہ بھرپور کوشش جاری رکھیں یہ کہتے ہیں کہ جب میں اتحیات میں بیٹھتا ہوں تو اگر میں سنت کے مطابق بیٹھنا چاہوں کہ ایک پاؤں پہ بیٹھ کر دوسرا پاؤں کھڑا کروں یہ بھی پوسیبل ہے لیکن اگر میں دونوں پیچھے کرلوں تو مجھے سکون ملتا ہے کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں اگر آپ کے لیے ایک پاؤں پر بیٹھنا دوسرے پاؤں کو کھڑا کرنا بائی سے تکلیف نہ ہو بائی سے تکلیف اگر بہت شدید درد ہوتا ہے عذیت ہوتی ہے پھر تو پیچھے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے وہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں لیکن پیچھے کرنے میں زیادہ سکون ملتا ہے تو ایسا سکون جو ترک سنت کا سبب بن رہا ہو وہ مناسب نہیں ہوتا پھر آپ اس سکون کو چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کی تو بات ہے آپ اس طرح بیٹھ کر اتیاد وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دیں پھر پاؤں پیچھے کر کے سکون بھی حاصل کر لیں نماز کے بعد حاصل کر لیں وظیفے وغیرہ پڑھ لیں لیکن سنت کو فوقت دینی چاہیے لہٰذا سنت کو ہی فوقت دیں یہ کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا اس کا نام نواسہ رسول پر محمد حسن رکھا گیا تو اب اس کو کئی بیماریاں لگ گئیں تو کسی نے کہا کہ نام چینج کر دو دیکھیں میں بارہ بارہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ احمقانہ چیزیں ہوتی ہیں جب نام بھاری ہے چینج کر دو بیماریاں ہو رہی ہے نام چینج کر دو آپ ہسپیٹل میں جائیں آپ کو ایمیجنسی وارڈ کے اندر آئی سی وارڈ کے اندر ہر قسم کے نام کے افراد ملیں گے تو کیا سب کے نام چینج کر دیں ناموں کے وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں نا دنیا میں کون سا نام ایسا ان سے پوچھ لیں کہ تم وہ بتاؤ کہ اس نام کے بعد نہ کوئی بیماری ہو نہ کوئی پریشانی ہو نہ کوئی ذہن ٹینش ہو تم بتا دو چلو نام تبدیل کرنے کے بعد پھر ساری بیماریاں دور ہو جائیں گے پریشانی ہیں یہ جہلت کی بات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے انسان کی مشکلات اس کی بیماریاں اور اس کے ساتھ جو زندگی کے اندر عوارزات ہوں ان کا فیصلہ فرما دیا ہے میں بارہا اس کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ جائیں لکھیں تقدیر کا بیان بائے مفتی اکمل اور اس کو ایک دفعہ سن لیجئے تو یہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں نام وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہو اور اچھے نام کا تو برا اثر ہوئی نہیں سکتا ہے یہ بالکل مطلب انتہائی نامعقول بات ہے کہ نام اتنا خوبصورت محمد حسن دونوں نام کتنے پیارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نانا جان کا نام اور نواسہ کتنے پیارے نام اور یہ ہے ماذا اللہ سمم ماذا اللہ بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں ایسے بیمار ذہنوں کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ خدا رہا اپنی چونچ بند رکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے آخرت کا زبردست قسم کا وبال کھڑا ہو جائے اور آپ جواب نہ دے سکیں اور مجرموں کی طرح ندامت اور شرمندگی کے ساتھ وہاں پر زلت کے ساتھ سر جھکا کے کھڑے ہوں اور اپنی یہ احمقانہ منطقیں بیان کر کے آپ خامخہ دوسرے کبھی نقصان کریں اپنے نقصان کریں ایسے لوگوں کے بالکل نہ سنیں نہ ان کا مشورہ قابل قابل قبول ہے چاہے وہ کوئی عامل ہو چاہے غیر عامل ہو عام آدمی ہو ہر کس نہ سنا کر ان کے پاس بھی نہ آ جائیں جو اتنا غلط مشورہ دے رہا ہو وہ قابل نہیں ہے کہ آپ ان سے مشورہ لیں امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ کسی سکول میں ہیں وہاں جو بچے پریکٹیکل کے جنرل وغیرہ جمع کرواتے ہیں تو وہ اٹھا کے پھینک ہی دیے جاتے ہیں تو یہ اٹھا کے گھر لے آتے ہیں ان میں جو خالی پیجز ہیں ان کو نکال کر یوس کر لیتے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اگر عرف یہی جاری ہے کہ دینے والے واپس مطالبہ نہیں کرتے اور سکول والے رکھتے نہیں ہیں ان کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں تو پھر یہ بالکل ایک ایسی چیز ہے جو بیکار قسم کی ہے بے قیمت چیز ہے اور اس طرح کی چیزوں کو گھر لا سکتے ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے روڈ پر چیزیں لکڑی پڑی مل گئی آپ کو فلا چیز آپ لے آئے کہ میں اس کو استعمال کرلوں گا اسی طریقے سے کچھ بنا کر تو اسی طریقے سے یہ ہے تو پھر گھر لا کے ان کے صفات نکال سکتے ہیں ہاں اگر یہ ہوتا ہے کہ جو جنرل وغیرہ ہوتے ہیں وہ ریکارڈ میں رکھے جاتے ہیں بعض اوقات یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کو جمع کر کے ردی میں بیچا جاتا ہے اس سے جو پیسہ آتا ہے وہ اسکول کے اندر لگایا جاتا ہے تو پھر ان کی بلا اجازت آپ ہرگز نہیں لے سکتے ہیں پھر آپ پیمنٹ کر کے لے سکتے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے ایک صورتحال بتائی جو ہمیں سمجھ میں آئی کہ ایسی پڑے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھینک دیا جاتے ہیں بلکل تو بلکل آپ لا سکتے ہیں اور اس کے خالی پیجز یوز کر سکتے ہیں بہن نے فرمایا کہ میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں اور ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتی ہوں پھر ایک سجدے کی تذبیر پڑھ کے یاد آتا ہے تو میں واپس ہوتی ہوں پھر رکو کرتی ہوں پھر دو سجدے کرتی ہوں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں دیکھیں بلکل ٹھیک ہے جب فرض نکل جائے نا تو آپ کو واپس اس کی ادائیگی کرنی ہوگی تو جیسے آپ سجدے میں چلے گئے تو واپس آئیں رکو کریں پھر دو سجدے کریں یہ دوسرا سجدہ نہیں کہلے گا اگر درمیان میں کوئی رکو رہ جاتا ہے تو اس کو کریں اور پھر دو سجدے کریں اور آخر میں آپ کو سجدہ صحف کرنا ہوگا لیکن اگر آپ یوں کریں کہ رکو نہ کریں سجدے کنٹینئر رکھیں اور آخر میں سجدہ صحف کر لیں تو آپ کے نماز نہیں ہوگی کیونکہ سجدہ صحف ہوتا ہے واجب کے ترک پر جب ہم کوئی واجب ترک کر دیتے ہیں نماز میں کمی آتی ہے اس کمی کوئی تدارو کے لیے کفارے کے لیے سجدہ صحف ہے اور رکو فرض ہے فرض چھڑ جائے تو سجدہ صحف تو واجب کے کفارے کے لیے تھا واجب کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تھا نہ کہ فرض کے قائم مقام ہو جائے یا فرض کی کمی کو پورا کریں پھر آپ کے نماز نہیں ہوگی تو خلاص کلام یہ ہے کہ اگر رکو رہ جائے خدا نہ خواستہ آپ واپس آئیں رکو کریں پھر سجدے کریں اور آخر میں سجدہ صحف بہرحال آپ کو کرنا ہوگا رکو کریں